بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بیس جولائی اور ہفتے کا دن ہے تین بڑے آئیم ایشوز ہیں جن کے پر ہم بات سیدھ کریں گے آج ریالہ جیل میں سماعت کے دوران بڑی باریک واردات ڈالنے ہی کوشش کی گی اور سماعت کے بعد بھی جو عمران خان اور بوشہ بی بی کی میڈیا سے گفتگو ہوئی اس میڈیا ٹاک کے اندر تین ایسے جملے تھے جن کو بدل کر اس کے اندر ٹویسٹ نیا رنگ بھر کر پیش کرنے کی کوشش کی گی اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک تو عمران خان کے خلاف جو آنے والے چند دنوں کے اندر جو سنگین مقدمات کے اندر پیش رفت ہونی ہے اس بیان کو ان مقدمات کے اندر بطور ایویڈنس استعمال کیا جا سکے اور دوسرا بوشہ بی بی کے حوالے سے جو دو چیزوں کو ٹویسٹ کیا گیا اس کا بنیادی مقصد کو بوشہ بی بی کی جو اپیلیں ابھی ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہونی ہیں ان بیانات کو وہاں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو حکومت کا موقف ہے ان بیانات کو اس طرح سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی کہ حکومتی موقف کی اس کے اندر تاہید اور توسیق ہوتی ہوئی دکھائی دے یہ جو بیانات ہیں ان کی ہم کچھ آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے اس کے علاوہ دو اور چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو قاضی فائزہ صاحب کو سپریم کورٹہ پاکستان میں ایک اور بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جس کی تحریری جو شواہد ہیں وہ بھی سامنے آگئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی مذہدار جو خبر ہے وہ عمران خان کے بلے اور قاضی فائزہ صاحب کی مورنی کا ذکر ہے جس کو آپ سنگے جگینی طور کی اوپر انجائے کریں گے اور عمران خان نے بھی جب آپ نے اس بلی اور بلے کا تذکرہ کیا تو وہ زیرے لب مسکراتے رہے یہ چیزیں بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور سب سے اہم خبر جو اڈیالا جیل کے اندر جو سماعت ہوئی اور سماعت کے بعد بیڈیا ٹاک ہوئی اور اس کے بعد بڑا ایک ابحام بھی پیدا ہوا اور خاص طور کی اوپر جو سمی ابراہیم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس کے اندر انہیں نکھا گئے بوشہ بی بی نکھا گئے ان کے سامنے عمران خان کی اوپر تشدد کیا گیا اور پھر ان کو نیب اہلکاروں نے یا مردوں نے جو ہے کہ وہ دھکے دیے جب ان کی گرفتاری کے لیے اڈیالا جیل کے اندر نیب کی ٹیم آئی تھی تو اس میں ایک تاثر یہ لیا گیا کہ شاید اڈیالا جیل میں ہی بوشہ بی بی کے سامنے جو ہے امران خان پر تشدد کیا گیا لیکن ایسی بات نہیں تھی وہ بیسیکلی زمان پارک میں جب امران خان کو اریسٹ کرنے آئے تھے لوگ اس کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں پہ انہوں نے کھا کہ بلڈ پروف شیشے توڑے گئے اور پھر کمرے کے اندر امران خان سو رہے تھے ان کو بتایا گیا وہ اپنی گرفتاری کے لیے تیار تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے جتنے بھی وہ اہلکار تھے وہ اندر آگئے گرفتاری کے لیے جو آئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بتمیزی بھی کی اور مین ہینڈلنگ کی فیزیکل ہینڈلنگ کی اور ان کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے وہاں سے ان کو جو ہے کہ نکالا گیا تھا اس کا وہ تذکرہ کیا تھا تو لوگوں نے شاید یہ سمجھا سمیئے افرحیم صاحب نے اپنے بی لوگ کے اندر اس کی وزاد بھی کر دی تھی لیکن اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ امران خان کا وہ بیان جو ابھی آپ پھجاد ہوگا کہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی امران خان کے خلاف ایک نیا مقدمہ بنانے کی منظوری دیا جس کے اندر آبی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے متعلق جو ایک بار امران خان نے بشاہ بی بی کو زہر دینے کے حوالے سے اور ان کی جان کو خطرے کے حوالے سے بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ان کی اہلیہ کو کچھ ہو گیا تو وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو ہے کہ وہ مقدمہ کریں گے اور ان کو پیشہ کریں گے اور ان کو پیشہ نہیں چھوڑیں گے یہ بات کی تھی اسی تناظر کے اندر آج بھی امران خان نے ایک جو وہاں پہ میڈیا ٹاک کے اندر گھتگو کی اس کو کیا رنگ دیا گیا صرف جو لفظوں کی یا جملے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو چینج کروا کر جو خبر چلوانے کی کوشش کی گئی اور بعض جبوں کی پری چیزیں سامنے بھی آئیں اور اس کا مفہوم پورا کا پورا بدل کے رکھ دیا گیا اور براہ راست کسی کو جان کی مارنے کی جو دھمکی ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا گیا امران خان نے جو بات کی تھی جیل کے اندر اگین ان سے جو سوال جواب ہو رہے تھے اور بوشا بیوی کے زہر کے حوالے سے بھی اور اس ساری باتیں بھی کہ آپ نے الزام لگا ہے ثابت نہیں کیا اس سارے تناظر کے اندر تو اس موقع پر امران خان نے کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن لوگوں نے یہ کیا اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر زندہ رہا تو ان کو نہیں چھوڑوں گا جن کا میں نے نام لیا تھا اب اس بیان کو کس انداز کے اندر پیش کیا گیا اور وہ یہ کھا گیا جی کہ امران خان نے کہا کہ اگر ان کی بیوی کو کچھ ہوا تو جن لوگوں نے یہ کیا یا جن لوگوں کا نام لیا ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اب یہ ڈیریکٹ جو ہے کہ الزام آ رہا ہے جی کہ پہلے نام انہوں نے دیجی آیس آئے اور آدمی شیف کا نام لیا تھا کہ اس کا مطلب بھی ہے کہ امران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن کا میں نے پہلے نام لیا تھا جن دو عودوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا حالانکہ امران خان نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو ان کو نہیں چھوڑوں گا اب اس کو جو ٹویسٹ کیا گیا جو ہم نے وہاں پہ مختلف ملٹیپل جو ہے کہ ذرائع ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو ان کو نہیں چھوڑوں گا اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن کا میں نے نام لیا تھا لیکن اس کو ٹویسٹ کر کے یہ رنگ دیا گیا کہ جن کا میں نے نام لیا ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا تو یہ اس کیس کے ساتھ اس کو جھوڑ کر کہ پھر یہ جو میڈیا کلپنگ ہے ان کو وہاں پہ لگا کر کہ جناب یہ دیکھیں میڈیا نے بھی اس کو یہ رپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے کھا کہ میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا کہ براہ راست جو ہے کہ آرمی شیف اور ڈی جی آئی اس آئی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں جو ہے کہ اس کے ساتھ منصوب کرنے کا ایک وردہ دیا ڈالی گئی دوسری جو ہے کہ بشا بی بی کی گرفتاری جو ہے عدت میں نکاح کیس میں وہ گرفتار تھیں اور اس میں ان کی رہائی کا حکم آ گیا روبکار آ گئی اب اڈیالہ جیل والوں نے کیونکہ ان کی کسی اور مقدمے کے اندر پہلے سے زمانت منصوب نہیں تھی یا گرفتاری نہیں تھی تو ان کو رہا کرنا تھا اب ان کو رہائی کے لیے سپریٹینڈڈ جیل کے کمرے میں جب بلایا گیا ایک پروسس ہوتا ہے تو پھر آپ کی تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوتی اور پھر سپریٹینڈڈ جیل یا ڈیپٹی سپریٹینڈڈ جیل جو ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اس کے سامنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے وہ آپ کو ایف کی تصدیق کر کے اور پھر وہ حکم دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو جیل سے باہر جانے دیا جائے تو وہاں پہ بشا بی بی نہیں کھا کہ جی کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے ان افراد کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ ان کو جو ہے کہ رہا نہیں کیا جائے گا اور پھر جب ان کو کھا گیا جی کہ آپ کی رہائی ہو چکی ہے آپ تشریف لے جائیں تو انہوں نے کہا کہ جب تک کہ میری لیگل ٹیم نہیں آ جاتی بکلہ نہیں آ جاتی اور میڈیا نہیں آ جاتا اس وقت تک میں باہر نہیں جاؤں گی تو یہاں پر جو انہوں نے نیب کے اہلکاروں کے حوالے سے جو بیان دیا اس کو ٹویسٹ کیا گیا اور انہوں نے جو بات کی یونکھا کہ نیب کے اہلکاروں نے زبردستی ان کو اڈیالہ جیل کے اندر سے ہی دوبارہ گرفتار کر کے اس کی گرفتاری ڈالی اور اس سوے انہیں وہاں کہ نیب کے اہلکاروں نے انہیں دھکے بھی دیئے اب یہاں پہ کچھ حلقوں میں یہ رپورٹ ہوا کہ نیب کے مرد اہلکاروں نے ان کو دھکے دیئے یہاں پہ اس کو ہی ٹویسٹ یہ کیا گیا اور یہ بعد میں اس کہانی کو اس طرح سے پیش کرنی کوشش کی گئی کہ ان کا کہ میڈیا اور ان کے لیگل ٹیم آئے گی تب وہ جو ہے کہ وہ باہر جائیں گی لیکن پھر ان کو ماں سے زبردستی جو ہے کہ لیا گیا اور جو خاتون ایل کار تھی نیب کی ایک موٹی خاتون تھی اس نے جو ہے شولڈر سے پکڑ کے دھکے دی اور پھر اڈیالا جیل کے باہر لے آئے اور باہر سے جو ہے دوبارہ نیب نے جو ہے گرفتاری ڈالی اب یہ جو باہر لانا اور باہر سے گرفتاری ڈالنا یہ وہ لیگ تاری ہی ڈیالا جیل کے اندر جا کے دوبارہ ڈال دی اور ان کی رہائی نہیں ہوئی تو ایک تو آپ نے مجھے ڈسٹرک سیشن کوٹ کا فیصلہ تھا اس کی توہینیں عدالت کی آپ نے کہ ان کی رہائی نہیں ہوئی اور بوشہ بی بی کہتی ہیں کہ یہاں پر جو سپریٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل تھا ان کو تھوڑی شرم و حیاء آئی تھی اور اس وقت جب یہ نیب والے اس قسم کی مس ہینڈلنگ کر رہے تھے ان کو زبردستی وہاں سے دھکے دے کے نکال رہے تھ تو اس وقت انہوں نے سپریٹینڈن نے اور ڈپٹی سپریٹینڈن نے شرم کے مارے مو جو ہے کہ وہ سائٹ پر کر لیے تھے اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے جبکہ جو نیب کی ٹیم تھی وہ اس ساری کاروائی کے اوپر ہنس رہے تھے یا مسکرہ رہے تھے یہ انہوں نے بات کی تو اب اس کو جو ٹویسٹ دیا گیا کیونکہ جب آپ اپیل میں جائیں گے تو آپ وہاں پہ کہیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے ایک فیصلے کے اندر ہماری رہائی ہوئی تھی رہا کیا بغیر جو ہے کہ جیل کے ان اندر ہی دوسری گرفتاری ڈال کر وہاں پہ ڈال دیا تو ابھی تک اس فیصلے پر بھی عمل نہیں ہوا تو وہاں پہ بھی تونی ادالت ہو سکتی ہے اور یہاں پر بھی آپ جیل کے اندر جا کے گرفتاری جو ہے کہ وہ ڈالنا اس کیس کے اندر پہ ٹھیک نہیں تھا تو اس لیے جو ہے کہ اس سے بچنے کے لیے یہ بیان دلوانے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پہ کر دیا جائے اور دوسرا جو نیب ایلکاروں کی اب بمرد ایلکار تھے یا جنہوں نے دھکے دیئے اس کو جو ہے کہ انہوں نے کل سوشل فیبرک ہے جو کلچلر میٹریڈیشن ہے اس کے اندر اور قانون کے اندر بھی جو ہے کہ مرد جو ایلکار ہیں وہ خاتون کو ہاتھ نہیں لگا سکتے گفتاری جو ہے کہ وہ خاتون ایلکار جو ہے وہی کرے گی اس کے علاوہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بھی غیر قانونی ایکشن ہے تو اس کو بھی ایک قانونی تحفظ دینے کے لیے یہ جبلے ایڈ کروائی ہے تو یہ وہ باریک باردادے تھیں جن میں کرنے کی کوشش کی ایک دو اور اہم چیزیں جو آج جیل کے اندر ہوئیں ایک دو آزم خ امران خان جب آج آہ پہ آئے اور ان کا جب آمنہ سامنا ہوا امران خان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نظریں ملائیں اور مسکراتوں کا تو بادلہ ہوا امران خان نے آزم خان کو ویلکم کر رہے ہیں اور جب جرہ بھی ہو رہی تھی اس وقت بھی امران خان بڑے خوشگوار مون میں تھے لیکن جب پرویز خٹک آئے اور نئی بنجو تھا نے امران خان کو بتایا ہے کہ پرویز خٹک آیا ہے تو امران خان نے نظر انداز کیا نہ اس طرف دیکھا نہ کوئی مسکرات نہ کوئی بلکل سپارٹ ج جو ہے کہ انہوں نے ایکسپریشن دیا تو اس کا مطلب ہے کہ امران خان فریز خٹک سے جو ہے کہ وہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں قاضی فائز صاحب کی جو سپریم کورٹ کے اندر نکامی ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ جو رویو پٹیشن ہے پاکسان مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے قائز صاحب اس میں بہت جلدی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پندرہ دن کے اندر اندر ہی جو ہے کہ اس کی سماعت ہونی چاہیے جیسیس منیب نے جیسیس من انصور نے اس کو اختلاف کیا اور کھا کہ کیونکہ رویو پٹیشن وہی تیرہ جج سن سکتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اب کیونکہ سپریم کورٹ میں سمر ویکیشن شروع ہو چکی ہیں کچھ ججز جو ہیں کہ وہ دیگر شہروں میں جا چکے ہیں اور کچھ بیرون ملک چلے گئے ہیں تو اس لیے اس کو چھوٹیوں کے بعد رکھا جانا چاہیے لیکن قاضی فائز صاحب نے اپنا جو اختلافی نوٹ آب انٹرسنگلی وائچ پبلک بھی کر دیا گیا اور پبلک کرنے کا کیا مقصد ہے وہ بھی آپ کم بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ پندر دن کے اندر اندر اس کی سماعت ہونی چاہیے اور اگر ایسا نہ ہوا اور اس میں اگر تاخیر ہوئی تو پھر یہ نائنصافی ہوگی اب اس میں لوجیکل قویسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلے کا انتخابی نشان لیا گا پی ٹی آئی سے اس کی رویو پٹیشن سپریم کورٹ پاکستان میں پڑی ہوئی ہے اب وہ جنوری کا فیصلہ تھا اور ابھی تک جو ہے کہ رویو پٹیشن پڑی ہوئی ہے چھے ماہ گزر چکے ہیں اس کی اوپ پر سماعت نہیں ہوئی تو کیا وہاں پہ یہ نائنصافی نہیں ہوئی ہے پھر اسی طرح سے آٹ فربری کا الیکشن ہوا اس کے اندر جو مبعی یا نہ دھاندلی کے حوالے سے پٹیشن فائل ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور ابھی تک جو ہے کہ پانچ مینے گزر چکے ہیں اس الیکشن کو ہوئے بھی اور وہ بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تو کیا اس میں جو ہے کہ یہ نائنصافی کا انصر نظر نہیں آتا تو یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کہ کافی لیگل فرٹینٹی کے اندر بھی کافی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائل صاحب جو ہے اور اس معاملے کے اندر جو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو یا الیکشن کمیشن کو جو سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر قاضی صاحب جو ہے کہ کیوں جلد بازی کرتے ہیں اور بعض وقت جلد بازی میں ایسے اقدمات اٹھاتے ہیں کہ جو خود بھی جو ہے کہ بڑی سبکی کا سبب بنتے ہیں کہ جو ساری اس وقت سٹویشن ہے اس کے اندر جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں جیسے ہوئی ہم نے دو کیسی اس کا حوالہ دیا کہ ان کو اگر کمپیریزن کریں تو وہاں تو بلکل خاموشی ہے ادھر جو ہے کتنی جلدی ہے اور یہاں تک قائد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ انصاف کی فرامی کے لیے ہے کہ یہ چھٹییں جو ہیں وہ منسوخ کر دینی چاہیے اور جو ججز جو ہیں کہ اگر بیرون شہر ہیں ان کو بھی ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے اگر بیرون ملک ہے جیسے ساشا ملک کا انہوں نے اپنے طلاقی نوٹ کے اندر ان کا نام بھی لکھا تو ان ان کو بھی ایک ہفتے کے اندر واپس آ سکتی ہیں ان کو بھی امطلب کر لیتے ہیں اور اس کی سماعت کرتے ہیں تو یہ بیرون ملک سے چلے گئے ہیں ان کو بھی واپس بلا گئے چھٹی ہیں کینسل کرنے کی بات بھی جا رہی ہے اور تو جیسس منیب نے یہ کھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ رولز کو تبدیل کریں گے یا رولز کے اندر کو ترمیم کریں گے تو اس کے لیے آپ کو فل کورٹ بلانا ہوگی اور فل کورٹ بلائے بغیر جو ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے گے چھٹی ہیں جب اناؤس کر د بزرن ڈوٹیفکیشن ہو گیا پہلے ہی ایک مہینہ جو ہے کہ وہ جو لیٹ ہوا وہ بھی شاید فل کورٹ کی کنسنٹ کے بغیر کیا گیا تو اس کو تو چلو فل کورٹ نے اپنی تمام یہاں پہ ہیرنگز کر کے ایک قسم کا انڈریکٹل انڈورس کر دیا لیکن ابھی اگر ایسا کریں گے تو یہ ان رولز کی بھی منافع ہوگا تو اس لیے بہتر ہے کہ دوسری ابھی اس کی جو ڈیٹیل جیجمنٹ آنا باقی ہے تو اس کے بغیر جو ہے کہ روی پوٹیشن کی کیا سنا جائے تو جیجمنٹ بھی مین وائل جو ہے کہ آ جائے گی تو پھر اس کو سبتمبر کے اندر سنا جائے گا تو ایک یہ معاملہ ہو گیا اور دوسرا عمران خان کے بلے اور قاضی صاحب کی مورنی کا دذکرہ جو ہے کہ وہ سپریم کورٹ پاکستان کی جو ہے کہ وہ پرفارمس رپورٹ جاری کی گیا اور انٹریسٹنگلی پہلی بار جو ہے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ یا عدالتوں کی پرفارمس رپورٹ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کتنے کیس آئے کتنے نے ابتائے گئے کتنے جو ہے کہ فیصلے ہو گئ جو ہے کتنوں میں ریلیف ملا کتنے میں انصاف ملا اور کتنے بھی پینڈنگ پڑے ہیں اور انصاف کی فرامی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں جو ہے کہ چیف جسٹس کازی فائز صاحب چیف جسٹس ہاؤس میں جو ہے کہ دو مور کے جوڑے تھے اور ایک وائڈ تھا اور ایک ملٹی کلر تھا اور اس پہ پرفارمس رپورٹ میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جو ہے ایک وائڈ لائف کو اور ایک جو ہے کہ وہ غالباً چڑیا گر کو یا پنڈی جو ہے کہ ادھر بھی دیا گ خان صاحب چو ہے کہ وہ بلے کا تذکرہ کر رہے ہیں چند دن پہلے انہوں نے بلی کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک بلی جو ان سے معنوس ہو گی تھی تو شہد لگتا ہے کہ اس کا بھی ٹرانسفر کر دیا گیا کہ اب وہ نہیں آ رہی ہے اس کو بھی پکڑ گئی آگے پیشے کر دیا گیا ہاں جو انہوں نے زیر اللہ مسکراتے ہوئے تھا کہ ایک بلی معنوس ہو گی تھی تو اب چو ہے کہ کسی بلے کا انتظام کیا گیا کہ وہ اور وہ جو ہے کہ اس کو کھیں لے کے چلا گیا اب یہ بلے سے مراد چو ہے کہ بلہ ہ ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے یہ عمران خان صاحب بہتر جانتے ہیں لیکن آج انہوں نے بہتر لائٹ موڈ میں اور خوشکار موڈ میں آج وہ دکھائی دے رہے تھے تو انہوں نے آج جو ہے کہ اس بلے کا بھی تذکرہ کیا ہے لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور گشہ ویبی کے ان بیانات کو جو ٹویسٹ اور اینگل دینے کی کوشش کی گئی آئندہ چند آنے والے دنوں میں جب ان مقدمات میں پیش رفت ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ جو ٹویسٹ دیا اللہ حافظ